ظلفقہ رادل کی کتاب شرق میرے شمال میں غزلیں کچھ بھی کہا نہ جا سکا چاہا تو تھا کہیں کہ بس رات غزل نے ہم سے کی اتنی شکایتیں کہ بس ایک عمر اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے ایک دوسرے کے خوف سے دیوار اور میں غزل پیڑوں سے بات چیت ذرا کر رہے ہیں ہم نادیدہ دوستوں کا پتا کر رہے ہیں ہم دل سے گزر رہا ہے کوئی ماتمی جلوس اور اس کے راستے کو کھلا کر رہے ہیں ہم ایک ایسے شہر میں ہے جہاں کچھ نہیں بچا لیکن ایک ایسے شہر میں کیا کر رہے ہیں ہم پلکیں جھپک جھپک کے اڑاتے ہیں نیند کو سوئے ہووں کا قرض ادا کر رہے ہیں ہم کب سے کھڑے ہوئے ہیں کسی گھر کے سامنے کب سے ایک اور گھر کا پتا کر رہے ہیں ہم اب تک کوئی بھی تیر ترازو نہیں ہوا تبدیل اپنے دل کی جگہ کر رہے ہیں ہم ہاتھوں کے ارتعاش میں باد مراد ہے چلتی ہیں کشتیاں کے دعا کر رہے ہیں ہم واپس پلٹ رہے ہیں ازل کی تلاش میں منسوخ آپ اپنا لکھا کر رہے ہیں ہم آدل سجے ہوئے ہیں سبھی خواب خوان پر اور انتظار خلق خدا کر رہے ہیں ہم غزل شب میں دن کا بوجھ اٹھایا دن میں شب بیداری کی دل پر دل کی ضرب لگائی ایک محبت جاری کی کشتی کو کشتی کہہ دینا ممکن تھا آسان نہ تھا دریاؤں کی خاک اڑائی ملاہوں سے یاری کی کوئی حد کوئی اندازہ کب تک گرتے جانا ہے خندق سے خاموشی گہری اس سے گہری تاری کی ایک تصویر مکمل کر کے ان آنکھوں سے ڈرتا ہوں فصلیں پک جانے پر جیسے دہشت ایک چنگاری کی ہم انصاف نہیں کر پائے دنیا سے بھی دل سے بھی تیری جانب مڑ کر دیکھا یعنی جانب داری کی خواب ادھورے رہ جاتے ہیں نیند مکمل ہونے سے آدھے جاگے آدھے سوئے غفلت بھر ہوشیاری کی جتنا ان سے بھاگ رہا ہوں اتنا پیچھے آتی ہیں ایک صدا جاروب کشی کی ایک آواز بھکاری کی اپنے آپ کو گالی دے کر گھور رہا ہوں تالے کو علماری میں بھول گیا ہوں پھر چابی علماری کی گھڑتے بڑھتے سائے سے عادل لطف اٹھایا سارا دن آنگن کی دیوار پہ بیٹھے ہم نے خوب سواری کی غزل کیا توقع کرے کوئی ہم سے ایک محبت نہ ہو سکی ہم سے بات اس کم سخن کی کرتے ہیں چھن نہ جائے سخن وری ہم سے باغ ایسا اتر گیا دل میں پھر وہ کھڑکی نہیں کھلی ہم سے خوش گمانی سے ہو گئے تصویر ایک دیوار آ لگی ہم سے چاک دل کا بہت نمائیہ ہے کون سیکھے رفو گری ہم سے اب کہاں ہے وہ خواب سی صورت اس میں جو بات تھی وہ تھی ہم سے ہم سفر تھا غبار راہ فنا عبر سمجھے جسے کئی ہم سے دشت امکام دور تک آدل فصل کن ہے ہری بھری ہم سے غزل عمریں گزار کر یہاں پیڑوں کی دیکھ بھال میں بیٹھے ہیں ہم نشی میرے سایہِ ذل جلال میں پیچھے جو رہ گیا تھا شہر پیچھے پڑا ہوا ہے یوں روتا ہوں بعد بات پر ہستا ہوں سال سال میں پوچھتا پھر رہا ہوں میں دل میں جو ایک بات ہے کوئی جواب دے نہ دے دخل نہ دے سوال میں چیخ نہیں سکا کبھی آگ نہیں لگا سکا جلتا رہا ہوں رات دن آتش اعتدال میں زخم کا رنگ اور تھا داغ کا رنگ اور ہے کتنا بدل گیا ہوں میں عرصہ اندمال میں ویل چیر پہ بیٹھ کر چڑھتا ہے کون سیڑیاں آکے مجھے ملے جسے شک ہو میرے کمال میں اپنی جگہ سے ہٹ کے دیکھ پھر وہ جگہ پلٹ کے دیکھ میں جو نہیں تو اب وہاں کیا ہے تیرے خیال میں غزل یہ میز یہ کتاب یہ دیوار اور میں کھڑکی میں زرد پھولوں کا امبار اور میں ہر شام اس خیال سے ہوتا ہے جی اداس پنچھی تو جا رہے ہیں افق پار اور میں ایک عمر اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے ایک دوسرے کے خوف سے دیوار اور میں سرکار ہر درخت سے بنتے نہیں ہیں تخت قربان آپ پر میرے اوزار اور میں لے کر تو آ گیا ہوں میرے پاس جو بھی تھا اب سوچتا ہوں تیرا خریدار اور میں خوشبو ہے ایک فضاؤں میں پھیلی ہوئی جسے پہچانتے ہیں صرف سگے یار اور میں کھوئے ہوئوں کو ڈھوننے نکلا تھا افتاب دنیا تو مل گئی سرے بازار اور میں غزل اب اسے عیب سمجھ لیجئے خوبی کہیے پھر وہ مٹی نہیں رہتی جسے مٹی کہیے کس کو ٹھہرائیے ٹوٹی ہوئی چیزوں کا امی اپنی لکنت کا سبب کس کی زبانی کہیے گفتگو سے نکل آتے ہیں ہزاروں رستے ذرا دیوار کی سنیے ذرا اپنی کہیے خود سے جو بات بھی کرتے ہیں خدا سنتا ہے خود کلامی کہاں ممکن ہے کلیمی کہیے کون سنتا ہے یہاں کون سنا سکتا ہے شور اس شہر میں ایسا ہے کہ کچھ بھی کہیے ایسی ویرانی ہے عادل کہ فنا لگتی ہے مجھ میں کیا بات ہے ایسی جسے ہستی کہیے غزل جانے ہم یہ کن گلیوں میں خاک اڑا کر آ جاتے ہیں عشق تو وہ ہے جس میں ناموجود میسر آ جاتے ہیں جانے کیا باتیں کرتی ہیں دن بھر آپس میں دیواریں دروازے پر قفل لگا کر ہم تو دفتر آ جاتے ہیں کام مکمل کرنے سے بھی شام مکمل کب ہوتی ہے ایک پرندہ رہ جاتا ہے باقی سب گھر آ جاتے ہیں اپنے دل میں گین چھپا کر ان میں شامل ہو جاتا ہوں دھونتے دھونتے سارے بچے میرے اندر آ جاتے ہیں میم محبت پڑھتے پڑھتے لکھتے لکھتے کاف کہانی بیٹھے بیٹھے اس مکتب میں خاک برابر آ جاتے ہیں روز نکل جاتے ہیں خالی گھر سے خالی دل کو لے کر اور اپنی خالی تربت پر پھول سجا کر آ جاتے ہیں خاک میں انگلی پھیرتے رہنا نقش بنانا وحشت لکھنا ان وقتوں کے چند نشان اب بھی کوزوں پر آ جاتے ہیں نام کسی کا رٹے رٹتے ایک گراہ سی پڑ جاتی ہے جن کا کوئی نام نہیں وہ لوگ صبح پر آ جاتے ہیں پھر بستر سے اٹھنے کی بھی محلت کب ملتی ہے آدل نیند میں آتی ہیں آوازیں خواب میں لشکر آ جاتے ہیں غزل چرچ کی سیڑھی آن وائلن پر کوئی دھن بجاتا ہوا دیکھتا ہے مجھے ایک ستارہ کہیں ٹمٹماتا ہوا دوب جاتا ہوں پھر اڑنے لگتا ہوں پھر دوب چاہتا ہوں میں ایک پری کو کسی جل پری کی کہانی سناتا ہوا میں خدا سے تو کہہ سکتا ہوں دیکھ سن پر خلا سے نہیں اپنے اندر ہی پھر لوٹ جاتا ہوں میں باہر آتا ہوا ہے کہاں تک تماشا کہاں تک خلل کوئی کیسے کہے ایک راشہ زدہ ہات کٹ پتلیوں کو نچاتا ہوا دائرہ اس مسلس کے باہر بھی ہے اور اندر بھی ہے ایک نکتہ ہے دل لطف ہر مسالے کا اٹھاتا ہوا پاؤں رکھتا ہوں ایک منجمت جھیل میں چاند کے اکس پر ایک تنہائی سے ایک گہرائی سے خوف کھاتا ہوا باغ اپنی طرف کھینشتا تھا مجھے خواب اپنی طرف بینچ پر سو رہا ہوں میں دونوں کا جھگڑا چکاتا ہوا ایک بستی ہے یہ ہی وقت ہے نبض ہی یاد ہے کوئی منظر کہیں سے اُبھرتا ہوا دوب جاتا ہوا رات پکڑا گیا اور باندھا گیا اور مارا گیا ایک لڑکا سا دل میر کے باغ سے پھل چراتا ہوا غزل کس کو سمجھائیں کہ حضرت سمجھو دل کو دنیا کی طرح مت سمجھو تم مجھے کچھ بھی سمجھ سکتے ہو کچھ نہیں ہوں تو غنیمت سمجھو یہ جو دریا کی خموشی ہے اسے دوب جانے کی اجازت سمجھو ایک دن خاک تو ہو جانا ہے رائے گانی کو ریاضت سمجھو میں نہ ہوتے ہوئے ہو سکتا ہوں تم اگر میری ضرورت سمجھو یہ جو آنکھوں میں نمی ہے عدل دوبنے والوں کی غفلت سمجھو غزل نہیں کہ مشتخاق ہوں نہیں کہ خاگدہ ہوں میں انہی کی ایک شکل ہوں انہی کے درمیان ہوں میں بہت سنا گیا مجھے بہت سنا دیا گیا ہزار سال بعد بھی ہزار داستہ ہوں میں میرے لیے جو ہوش ہے فریب چشم گوش ہے یہ کون میں فروش ہے یہ کس کا رازدہ ہوں میں لکھا گیا ہوا نہیں پڑھا گیا کھلا نہیں زبا کا عیب جانیے کہ حرف رائے گا ہوں میں یہ گھر وہ گھر نہیں میاں غبار ماہ سال ہے میری شناخت کچھ نہیں بیاد رفتگا ہوں میں بھلا ہوا کہ قافلے میری تلاش میں نہ تھے فکار نہ نہیں پڑا کہ صاحبو یہاں ہوں میں کبھی نہ کچھ سنا سکا کہیں نظر نہ آسکا کوئی نہیں بتا سکا نہیں ہوں یا نہ ہوں میں غزل میں جہاں تھا وہی رہ گیا معذرت اے زمین معذرت اے خدا معذرت کچھ بتاتے ہوئے کچھ چھپاتے ہوئے میں ہسا معذرت رو دیا معذرت جو ہوا جانے کیسے ہوا کیا خبر جو کیا وہ نہیں ہو سکا معذرت ہم سے گریہ مکمل نہیں ہو سکا ہم نے دیوار پر لکھ دیا معذرت میں کے خود کو بچانے کی کوشش میں تھا ایک دن میں نے خود سے کہا معذرت خود تمہاری جگہ جا کے دیکھا ہے اور خود سے کی ہے تمہاری جگہ معذرت میں بہت دور ہوں شام نزدیک ہے شام کو دو صدا شکریہ معذرت غزل شکر کیا ہے ان پیڑوں نے سبر کی عادت ڈالی ہے اس منظر کو غور سے دیکھو بارش ہونے والی ہے سوچا یہ تھا وقت ملا تو ٹوٹی چیزیں جوڑیں گے اب کونے میں ڈھیر لگا ہے باقی کمرہ خالی ہے بیٹھے بیٹھے پھینک دیا ہے آتش دان میں کیا کیا کچھ موسم اتنا سرد نہیں تھا جتنی آگ جلالی ہے اپنی لگتا تھا اس پر ایک کھلے دروازے کی تصویر لگا لی ہے ہر حسرت پر ایک گراسی پڑ جاتی تھی سینے میں رفتہ رفتہ سب نے مل کر دل سی شکل بنالی ہے اوپر سب کچھ جل جائے گا کون مدد کو آئے گا جس منزل پر آگ لگی ہے سب غزل تجھ میں پڑا ہوا ہوں میں پھر بھی جدہ سمجھ مجھے میں نے تجھے سمجھ لیا تو بھی ذرا سمجھ مجھے سبزہ اگا کے خاک اڑا قبضے میں رک کے چھوڑ جا بھول سے بھر کے دھیان سے خالی جگہ سمجھ مجھ ہاتھ میں کل جو ہاتھ تھا نبس پہ آ گیا ہے آج وقت کے آرزے میں ہوں گزرا ہوا سمجھ مجھے جتنا اٹھا سکے یہ بوجھ اتنا اٹھا میرے عزیز جتنا سمجھ میں آ سکے اتنا بڑا سمجھ مجھے خود کو سمجھ خدا سے مل ہے جو یہاں پہ مستقل میری تلاش میں نہ پھر خلق خدا سمجھ مجھے کالے لباس کا مجھے ایسا بھی تجربہ نہیں ہستا بھی ہوں اگر کبھی روتا ہوا سمجھ مجھ دینے کو کچھ نہیں یہاں میں بھی نہیں کی شکل ہوں آہی گیا ہے تو اگر خالی نہ جا سمجھ مجھ اتنا بتا کہ شہر میں کتنے سمجھ سکے تجھے کتنوں کو تُو سمجھ سکا اب تو ذرا سمجھ مجھے غزل وہ بڑھا ایک خواب ہے اور ایک خواب میں آتا رہتا ہے اس کے سر پر اندیکھا پنچھی منڈلاتا رہتا ہے ناٹک کے کرداروں میں کچھ سچے ہیں کچھ جھوٹے ہیں پردے کے پیچھے کوئی ان کو سمجھاتا رہتا ہے بستی میں جب چاک گریبا گریہ کرتے پھرتے ہیں اس موسم میں ایک رفوگر ہستا گاتا رہتا ہے ہر کردار کے پیچھے پیچھے چل دیتا ہے قصہ گو یوں ہی بیٹھے بیٹھے اپنا کام بڑھاتا رہتا ہے اس دن بھی جب بستی میں تلواریں کم پڑ جاتی ہیں ایک مدبر آہنگر زنجیر بناتا رہتا ہے آوازوں کی بھیڑ میں خاموش مسافر دھیرے سے نامانوس دھنوں میں کوئی ساز بجاتا رہتا ہے دیکھنے والی آنکھیں ہیں اور دیکھ نہیں پاتی کچھ بھی اس منظر میں جانے کیا کچھ آتا جاتا رہتا ہے اس دریا کی تہم آدل ایک پرانی کشتی ہے ایک گرداب مسلسل اس کا بوجھ بڑھاتا رہتا ہے غزل یہ راستے میں جو شب کھڑی ہے ہٹا رہا ہوں معاف کرنا بغیر اجازت میں دن کو بستی ملا رہا ہوں معاف کرنا زمین بنجر تھی تم سے پہلے پہاڑ خاموش دشت خالی کہانیوں میں تمہیں کہانی سنا رہا ہوں معاف کرنا کچھ اتنے کل جمع ہو گئے ہیں کہ آج کم پڑتا جا رہا ہے میں ان پرندوں کو اپنی چھت سے اڑا رہا ہوں معاف کرنا یہ بے یقینی عجب نشاہ ہے یہ بے اور اب چراغوں سے اپنا دامن بچا رہا ہوں معاف کرنا مجھے بتانے کا فائدہ کیا مکین کیا تھے مکان کیا ہیں میں اس گلی سے نہ آ رہا ہوں نہ جا رہا ہوں معاف کرنا غزل کچھ بھی وہاں بچا نہیں اب یہ پتا پتا نہیں جتنا اڑا دیا گیا اتنا غبار تھا نہیں پانی میں اکس ہے میرا پانی مگر میرا نہیں پھر وہ غزال دم بخد مرتا رہا مرا نہیں گزرا ہے وقت اس طرح خالی کوئی جگہ نہیں سوچا کہ رات ڈھل گئی سوچا مگر کہا نہیں کشتی تو بن گئی مگر کشتی سے کچھ بنا نہیں میں بھی کہیں نہیں رہا مجھ میں کوئی رہا نہیں غزل کبھی خوشبو کبھی آواز بن جانا پڑے گا پرندوں کو کسی بھی شکل میں آنا پڑے گا خود اپنے سامنے آتے ہوئے حیران ہیں ہم ہمیں اب اس گلی سے گھوم کر جانا پڑے گا اسے یہ گھر سمجھنے لگ گئے ہیں رفتہ رفتہ پرندوں سے قفص آزاد کروانا پڑے گا اداسی وزن رکھتی ہے جگہ بھی گھیرتی ہے ہمیں کمرے کو خالی چھوڑ کر جانا پڑے گا میں پچھلے بینچ پر سہما ڈرا بیٹھا ہوا ہوں سمجھ میں کیا نہیں آیا یہ سمجھانا پڑے گا یہاں دامن پہ نقشہ بن گیا ہے آنسووں سے کسی کی جستجو میں دور تک جانا پڑے گا تعرف کے لئے چہرہ کہاں سے لائیں گے ہم اگر چہرہ بھی ہو تو نام بتلانا پڑے گا کہیں صندوق ہی تابود بن جائے نہ ایک دن حفاظت سے رکھی چیزوں کو پھیلانا پڑے گا خدا حافظ بلند آواز میں کہنا پڑے گا پھر اس آواز سے آگے نکل جانا پڑے گا جہاں پیشین گوئی ختم ہو جائے گی آخر ابھی اس راہ میں ایک اور ویرانا پڑے گا یہ جنگل باغ ہے آدل یہ دلدل آپ جو ہے کہیں کچھ ہے جسے ترتیب میں لانا پڑے گا غزل ایک ہوئی شب ہم دن کی تمن نہ کو عزت سے کہیں رکھ لیں بس اتنی جگہ دے دے اے گھر میں بھری ہوئی شب بس لطف اٹھاتے ہیں سبزے کی انعیت سے ہم دیکھ نہیں سکتے شب نم میں چھپی ہوئی شب ممکن ہے کہ دھلنے سے کچھ اور نکھر جائے بھی نہیں بنتی قسمت میں لکھی ہوئی شب باتوں سے بنیں اس کو آنکھوں سے سنیں اس کو پہروں میں نہ ڈھل جائے لمحوں سے بھری ہوئی شب جب راہ ملی آدل اندر بھی گرے آسو تنہائی میں کام آئی مجلس میں کٹی ہوئی شب غزل آخری شب ہوں شہرزاد میں تجھے کیوں نہیں ہوں یاد ایسے ملی وہ شب مجھے جیسے کسی سخن کو داد دنیا بدل گئی میری دنیا سے معذرت کے بعد میرے لئے تو ہے یہاں شہر سے بے گھری مراد بادے چہار سمت سے مجھ میں کھلا گلے تزاد برف پگھل رہی ہے بس اپنی جگہ ہیں ان جماد کوزا گری ہے دشت کی گرد نہیں یہ گرد باد جیسی فلک پہ خامشی ویسا زمین پر فساد کہنا ہے اور کچھ مجھے اس سے خلل نہیں مراد کیسا مرض ہے صاحبوں چارہ گری پہ اعتقاد کرتا ہوں آرزو کا ورد کہتا ہوں خود کو خیر ہے ایسی بے ترتیبی سے مجھ میں پھیلنے لگ جاتی ہے خوشبو اپنی مرضی سے ہر منظر کو مجمع میں سے یوں اٹھ اٹھ دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے شہرت پالے ہم اپنی دلچسپی سے ان آنکھوں سے دو ایک آنسو ٹپکے ہوں تو یاد نہیں ہم نے اپنا وقت گزارا ہر ممکن خاموشی سے برف جمی ہے منزل منزل رستے آتش دان میں بیٹھا راک کرید رہا ہوں میں اپنی بے ساکھی سے خوابوں کے خوشحال پرندے سر پر یوں منڈلاتے ہیں دور سے پہچانے جاتے ہیں ہم اپنی بے خوابی سے دل سے نکالے جا سکتے ہیں خوف بھی اور خرابے بھی لیکن ازل عبد کو عبد کون نکالے بستی سے غزل پکارے جا رہا ہوں کیا کوئی ہے یہاں خاموش رہنا خود کشی ہے زمین پہلی محبت ہے ہماری اگر پہلی محبت ہو چکی ہے ہوا سب سے بڑی جاروب کش ہے زمین کا چپا چپا جانتی ہے یہ کس نے ہاتھ پیشانی پہ رکھا ہماری نیند پوری ہو گئی ہے یہ جو بھی لوگ ہیں ان کشتیوں میں ہمیں دریافت ہونے کی خوشی ہے یہاں ایک شور بڑھتا جا رہا ہے خدا کی بات پوری ہو رہی ہے ہمیں کہنا تھا کچھ اپنے لیے بھی مگر یہ بات پہلے ہو چکی ہے یہ جو بہتا ہوا تختہ ہے عادل سمجھ لیجے کہ کشتی یہی ہے غزل نکلا ہوں شہر خواب سے ایسے عجیب حال میں غرب میرے جنوب میں شرق میرے شمال میں کوئی کہیں سے آئے اور مجھ سے کہیں کہ زندگی تیری تلاش میں ہے دوست بیٹھا ہے کس خیال میں ڈھونٹے پھر رہیں سب میری جگہ میرا سبب کوئی ہزار میل میں کوئی ہزار سال میں لفظوں کے اختصار سے کم تو ہوئی سزا میری پہلے کہانیوں میں تھا اب ہوں میں ایک مثال میں میز پہ روز صبح دم تازہ گلاب دیکھ کر لگتا نہیں کہ ہو کوئی مجسا میرے آیال میں پھول کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے وقت نہ تھا کہ دیکھتا پودوں کی دیکھ پھال میں کمروں میں بستروں کے بیچ کوئی جگہ نہیں بچی خواب ہی خواب ہیں یہاں آنکھوں کے ہسپتال میں گرگو سمندو موشو سگ چھانٹ کے ایک ایک رگ پھرتے ہیں سب الگ الگ رہتے ہیں ایک خال میں غزل رات گزری نکم ستارے ہوئے منکشف ہم پہ ہجر سارے ہوئے ناؤ دو لخت ہو گئی ایک دن دو مسافر تھے دو کنارے ہوئے پھول دلدل میں کھل رہا ہے یہاں ہم ہیں ایک جسم پر اتارے ہوئے جانے کس وقت نیند آئی ہمیں جانے کس وقت ہم تمہارے ہوئے مدتوں بعد کام آئے ہیں چند لمحے کہیں گزارے ہوئے اپنی چھت پر اداس بیٹھے ہیں ہم پرندوں کا روب دھارے ہوئے غزل وہ میرے غم سے آشنا ہو جائے اس سے پہلے ایک انتہا ہو جائے میں اسے دیکھتا رہوں اور وہ دیکھتے دیکھتے میرا ہو جائے اس سے آگے جنوں اضافی ہے درست کو چاہیے بڑا ہو جائے لیجیے رات کارت دی ہم نے اب کسی دن کی ابتدا ہو جائے دیکھ کے چل یہاں کہ غزل روب بدل کر جانے کس پل کیا بن جائے مائے نہیں دل کا آخر آ پہنچا ہے درد کہاں تک جائے نہیں اس کے بعد تو میں تھا جس نے جنگل بیلے چھانے تھے میرے بعد اب کون ہے ایسا جو راجہ کہلائے نہیں میں بھوکے کا بھوکا آخر دن نکلے یا شام روٹی سالن پی جائے اور سالن روٹی کھائے نہیں کیا دیکھا اور کیا نہ دیکھا یاد نہیں کچھ یاد نہیں نینوں کے کہنے میں آ کر ہم نے نیر بہائے نہیں دنیا دل میں دل دنیا میں کون ان میں تفریق کرے وقت کا پہیا گھوم رہا ہے چرخہ کون گھوم ائے نہیں ایک روٹی سالن سے تو چولا تھنڈا اچھا ہے اس بالن کا کیا کرنا جو گھر کو آگ لگائے نہیں دل تختی پر عشق زباں میں پلکوں سے اور عشقوں سے کہے حسین فقیر سہیندہ عادل لکھتا جائے نہیں یہ غزل شاہ حسین کی نظر تھی غزل ویرانے کو وحشت میں اور مجھ کو میری حیرت زندہ رکھتی ہے دیواروں کو دروازے کو آنگن کو گھر آنے کی عادت زندہ رکھتی ہے سہرہ میں بھی آنکھیں خشک نہیں ہوتی دریاؤں سے نسبت زندہ رکھتی ہے اپنے آپ سے کہتا ہوں میں زندہ ہوں اور یہی ایک صورت زندہ رکھتی ہے شور سے پہچان آجاتا ہے شہروں کو شور کو ایک شکایت زندہ رکھتی ہے غزل مجھ کو یہ وقت وقت کو میں کھو کے خوش ہوا کاتی نہیں وہ فصل جسے بو کے خوش ہوا وہ رنج تھا کہ رنج نہ کرنا محال تھا آخر میں ایک شام بہت رو کے خوش ہوا صاحب غزل سو لینے دو اپنا اپنا کام کرو چھپ ہو جاؤ دروازوں کچھ وقت گزارو دیوارو چھپ ہو جاؤ کس کشتی کی عمر ہے کتنی ملاہوں سے پوچھنے دو تم سے بھی پوچھیں گے ایک دن دری آؤ چھپ ہو جاؤ دیکھ لیا نا آخر مٹی مٹی میں مل جاتی ہے خاموشی سے اپنا اپنا حصہ لو چھپ ہو جاؤ اس ویران سرا کی مالک ایک پرانی خاموشی آوازیں دیتی رہتی ہے مہمانوں چھپ ہو جاؤ ایسا لگتا ہے ہم اپنی منزل پر رہ پہنچے ہیں دور کہیں یہ رونے کی آواز سنو چھپ ہو جاؤ خود کو ثابت کرنے سے بھی بڑھ جاتی ہے تنہائی کون سی گرہیں کھول رہے ہو سہر گرو چھپ ہو جاؤ پیڑ پرانا ہو جاتا ہے نئے پرندے آنے سے بات ادھوری ہی رہتی ہے کچھ بھی کہو چھپ ہو جاؤ غزل اپنی نہ کہوں تو کیا کروں میں ہر بات ممکن سے گریز کیا کروں میں یا کچھ بھی نہیں میرا اگرچے کیا اپنی مثال بھی نہ دوں میں یہ پھول میرے لئے کھلے ہیں ثابت ہی اگر نہ کر سکوں میں ایک شہر کے بعد دوسرا شہر خاموش رہوں کہ خوش رہوں میں غزل ہسا اور پھر رو دیا بادشاہ اسی دن سے ہے لا پتا بادشاہ ہر ایک وقت کے بادشاہ سے الگ یہ دل ایک بے وقت کا بادشاہ وہ دیوار اپنی جگہ سلطنت یہ دربان اپنی جگہ بادشاہ پرندوں کی ایک دوسری رہ گزر فقیروں کا ایک دوسرا بادشاہ ہم انصاف خود سے نہیں کر سکے تیرے پاس آنا پڑا بادشاہ مرے تیرے دشمن جیئے تیرے دوست اب اتنے نہ دشمن بنا بادشاہ زمانوں سے رقصہ ہوا اور ہم جھروں کے میں بیٹھا ہوا بادشاہ ہماری تمہاری کہانی فنا ہمارا تمہارا خدا بادشاہ غزل رات میں دن ملائیے خواب سا کچھ بنائیے خوابوں کو وقت دیجئے نیند میں مسکرائیے میس پہ رکھ دیا ہے سر پھول کہاں سے لائیے پڑھنے کا وقت جا چکا صفحے الٹتے جائیے سجدے کا لطف لیجئے نبیوں کے دکھ اٹھائیے رات کسی کی رات ہو اپنے دیے جلائیے غزل دل کی آواز سمات دست مجزوب پہ بیعت کر لی اپنی ویرانی سے دل دشت ہوا کچھ نہ کر پائے تو وحشت کر لی آئینہ سامنے رکھا ہم نے اور آنکھوں پہ قناعت کر لی ہم نے پاپوش چھپائے رکھے اور پیروں کی مرمت کر لی اپنے خوابوں سے سبک دوش ہوئے اپنے بعد خیال آیا ہے ہم نے اس عشق میں اجلت کر لی غزل کچھ خاک سے ہے کام کچھ اس خاک دا سے ہے جانا ہے دور اور گزرنا یہاں سے ہے دل اپنی رائے گانی سے زندہ ہے اب تلک آباد یہ جہاں بھی غبار جہاں سے ہے بس خاک پڑھ گئی ہے بدن پر زمین کی ورنہ مشابہت تو میری آسمہ سے ہے دل بھی یہی ہے وقت بھی منظر بھی نیند بھی جانا کہاں ہے خواب میں جانا کہاں سے ہے ایک داستہ قدیم ہے ایک داستہ دراز ہے شام جس کا نام وہ کس داستہ سے ہے وابستہ میز پوش کے پھولوں کی زندگی مہمان سے ہے میز سے ہے میز پا سے ہے غزل عشق گرتے نہیں ہیں یوں شاید ہو چکی سیر اندر ہوں شاید میں اسے دیکھتا رہوں شاید یوں کنارے سے جا لگوں شاید لوٹ آیا ہوں سب کے جانے پر اب کوئی بات کر سکوں شاید ہر کہانی اداس کرتی ہے ختم ہونے کو ہے جنو شاید خوش کھوٹوں پہ پھیرتا ہوں زبان سر اٹھاتی ہے موج خون شاید آگر ہوں کسی ستارے پر منہدم ہو گئے ستو شاید روز اس راہ سے گزرتا ہوں پھر کسی کو دکھائی دوں شاید ہر پڑاؤ پہ یوں لگا آدل میں کسی قافلے میں ہوں شاید غزل سبھی کو دشت سے دریا جدہ دکھائی دیا ہمیں تو عشق میں سب ایک سا دکھائی دیا میں آسماء کی طرف دیکھ کر ہسوں تو یہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اے بھائی کیا دکھائی دیا یہ ایک داغ ہے دل پر کہ ایک روزن ہے اسی سے خواب اسی سے خدا دکھائی دیا کسی نے جھاک کے دیکھا تھا اس دریچے سے میں اپنے آپ سے باہر کھڑا دکھائی دیا بطور آئینہ دیکھا جہاں تلک دیکھا بطور عقص تو بس آئینہ دکھائی دیا لکھا تو اور ہی کچھ تھا کھندر کی تختی پر کچھ ایسے ٹوٹی کے عادل لکھا دکھائی دیا غزل گرد کوزوں سے ہٹانے کے لیے آتا ہے کوز اگر شکل دکھانے کے لیے آتا ہے عشق اس دشت میں اس آنک کی ویرانی میں ایک محبت کو بچانے کے لیے آتا ہے یوں تیرا خواب ہٹا دیتا ہے سارے پردے جس طرح کوئی جگانے کے لیے آتا ہے روز اس کاٹ کی چھت پر سے گزرتا ہے پرند جانے کیا یاد دلانے کے لیے آتا ہے ایک کردار کی امید میں بیٹھے ہیں یہ لوگ جو کہانی میں ہسانے کے لیے آتا ہے ایک کوئی ہاتھ ملانے کے لیے آتا ہے غزل دل میں رہتا ہے کوئی دل ہی کی خاطر خاموش جیسے تصویر میں بیٹھا ہو مسور خاموش دل کی خاموشی سے گھبرا کے اٹھاتا ہوں نظر ایک آواز سی آتی ہے مسافر خاموش استعرف کا ناغاز نانجام کوئی کر دیا ایک خاموشی نے مجھے پھر خاموش کچھ نہ سن کر بھی تو کہنا ہے کہ ہاں سنتے ہیں کچھ نہ کہ کر بھی تو ہو بلاخر خاموش دوب سکتی ہے یہ کشتی تیری سرگوشی سے اے میرے خواب میرے حامی و ناصر خاموش چوٹیاں رینگ رہی ہیں کہیں اندر عادل سورج کے ساتھ نکلا تھا شام ہونے کو ہے دعا کیجے خالو خط ساتھ چھوڑ دیتے ہیں آئینہ دیکھتے رہا کیجے وقت بھولا ہوا مسافر ہے اس کو رستہ بتا دیا کیجے کن زمانوں کا عشق ہے دل میں کن زبانوں میں تذکرہ کیجے کس کی دستک پہ کون نکلا ہے کون مہمان ہے پتا کیجے عشق جاتا ہے آنکھ سے عادل کس طرح دوست کو جدا کیجے غزل عشق گرنے کی صدا آئی ہے بس یہی راحت گوئی آئی ہے سطح پر تیر رہے ہیں دن رات نیند خواب کی گہرائی ہے ان پرندوں کا پلٹ کر آنا ایک تخیل کی پذیرائی ہے عکس بھی غیر ہے آئینہ بھی یہ تہیر ہے کہ تنہائی ہے ان دریچوں سے کہ جو تھے ہی نہیں ایک اداسی ہے کہ در آئی ہے دل نمودار ہوا ہے دل میں آنکھ ایک آنکھ سے بھر آئی ہے اس کی آنکھوں کی خموشی عادل دوپتے وقت کی گویائی ہے غزل وقت گزرا ہوا ملا ہے مجھے کوئی پہلے سے جانتا ہے مجھے اپنے آغاز کی تلاش میں ہوں اپنے انجام کا پتا ہے مجھے بیٹھے بیٹھے اسی غبار کے ساتھ اب تو اڑنا بھی آ گیا ہے مجھے رات جو خواب دیکھتا ہوں میں صبح وہ خواب دیکھتا ہے مجھے کوئی اتنے قریب سے گزرا دور تک دیکھنا پڑا ہے مجھے پھول رکھے ہیں میز پر کس نے اب یہ دفتر بھی دیکھنا ہے مجھے ہونٹ ٹکرا رہے ہیں کشتی سے کوئی پانی پلا رہا ہے مجھے یہ تلس میں غمے جہاں دل ٹوٹتا ہے نہ توڑتا ہے مجھے غزل سفر پہ جیسے کوئی گھر سے ہو کے جاتا ہے ہراب لا میرے اندر سے ہو کے جاتا ہے جہاں سے چاہے گزر جائے موجہ امید یہ کیا کہ میرے برابر سے ہو کے جاتا ہے جنو کا پوچھئے ہم سے کہ شہر کا ہر چاک اسی دکانے رفو گھر سے ہو کے جاتا ہے میں روز ایک زمانے کی سیر کرتا ہوں یہ راستہ میرے بستر سے ہو کے جاتا ہے ہمارے دل میں حوالے ہیں ساری یادوں کے ورق ورق اسی دفتر سے ہو کے جاتا ہے غزل سنتے جو ہم دشت میں پانی کی کہانی آزار کا آزار کہانی کی کہانی دریا تو کہیں بعد میں دریافت ہوئے ہیں آغاز ہوئی دل سے روانی کی کہانی سنتا ہوں اگر کوئی تو آدل وہ درو بام کہتے ہیں میری نقل مکانی کی کہانی غزل سہراؤں کے دوست تھے ہم خدا رائی سے ختم ہوئے اوپر اوپر خاک اکڑائی گہرائی سے ختم ہوئے ویرانہ بھی ہم تھے خاموشی بھی ہم تھے دل بھی ہم یکسوئی سے عشق کیا اور یکتائی سے ختم ہوئے دریا دلدل پربت جنگل اندر تک آ پہنچے تھے اس بستی کے رہنے والے تنہائی سے ختم ہوئے کتنی آنکھیں تھیں جو اپنی بینائی میں ڈوب گئیں کتنے منظر تھے جو اپنی پہنائی سے ختم ہوئے آدل اس رہداری سے وابستہ کچھ گلدستے تھے رک رک کر بڑھنے والوں کی پسپائی سے ختم ہوئے غزل رک گیا تھا میں کسی تحریک سے ایک صدا آئی بہت نزدیک سے ناؤ تھی یا وقت تھا یا خواب تھا یاد کچھ پڑھتا نہیں ہے ٹھیک سے روشنی ایک تجربہ تھی ورنہ ہم مطمئن ہیں گوشہ تاریخ سے اس خرابی میں یہ خوبی ہے کہ دل مسمحل ہوتا نہیں تزہیق سے غزل دیکھنے والوں کو پہچانے ان کے ساتھ رہیں رینگنے والے دوڑنے والوں سے محتاط رہیں فرش پہ رکھ کر خوابوں چہروں اور لکیروں کو ہم کچھ دیر اجازت ہو تو خالی ہاتھ رہیں جینا سیکھیں مرنا سیکھیں خوش رہنا سیکھیں بستی والے اس خیمے میں آئیں رات رہیں خاموشی سے بڑھتی فصلیں جلدی بڑھتی ہیں تم شہروں کو شور مبارک ہم دے ہاتھ رہیں رکھ کر رہ کر اڑ کر بہ کر چل کر دیکھا ہے ہر صورت ممکن ہے عادل دریا ساتھ رہیں غزل کسی کا خواب کسی کا قیاس ہے دنیا میرے عزیز یہاں کس کے پاس ہے دنیا یہ خون اور پسینے کی بو نہیں جاتی نہ جانے کس کے بدن کا لباس ہے دنیا ہمارے حلق سے گھوٹ بھی نہیں اتری بس ایک اور ہی دنیا کی پیاس ہے دنیا میرے قلم کی سیاہی کا ایک قطرہ ہے میری کتاب سے ایک اختباس ہے دنیا غزل وہ شہر کسی شہر میں محدود نہیں تھا اس میں وہ کوئی دعود نہیں تھا خاموش کچھ ایسا تھا کہ بس تھا ہی نہیں دل آباد بس اتنا تھا کہ نابود نہیں تھا مقبول نہیں گرچے میرے دل کی معیشت یا کوئی خسارہ کبھی بے سود نہیں تھا چھوکر اسے دیکھا تھا مکرر نہیں دیکھا آدل وہ میرا خواب تھا مقصود نہیں تھا غزل جانے کیا کیا ہے تیرے میرے بیچ ہاں یہ ممکن ہے کہ دیوار بھی ہو یہ جو شہرت ہے بھور کی اس پار کیا ضروری ہے کہ اس پار بھی ہو دل میاں چپی رہو بہتر ہے تم اکیلے بھی ہو بیکار بھی ہو غزل ایک نفس نابود سے باہر ذرا رہتا ہوں میں گمشدہ چیزوں کے اندر لا پتہ رہتا ہوں میں جتنی باتیں یاد آتی ہیں وہ لکھ لیتا ہوں سب اور پھر ایک ایک کر کے بھولتا رہتا ہوں میں گرم جوشی نے مجھے جھلسہ دیا تھا ایک دن اندروں کے سرد خانے میں پڑھا بس کے ستھے زندگی پر تیرتا رہتا ہوں میں غزل کھنڈر ہوتے ہوئے گھر کی نشانی تمنا کیا نئی اور کیا پرانی روانی میں نظر آتا ہے جو بھی اسے تسلیم کر لیتے ہیں پانی کیا ہے احتجاج سبر ہم نے ہماری کشتیاں ہیں باد بانی اسے ہم رقص ہم آواز کرتے اگر کردار بن سکتی کہانی غزل ہم جانا چاہتے تھے جدھر بھی نہیں گئے اور انتہا تو یہ ہے کہ گھر بھی نہیں گئے وہ خواب جانے کیسے خرابے میں گم ہوئے اس پار بھی نہیں ہیں ادھر بھی نہیں گئے صاحب تمہیں خبر ہی کہاں تھی کہ ہم بھی ہیں ویسے تو اب بھی ہیں کوئی مر بھی نہیں گئے بارش ہوئی تو ہے مگر اتنی کہ یہ ضروف خالی نہیں رہے ہیں تو بھر بھی نہیں گئے آدل زمین دل سے زمان خیال کے گزرے کچھ اس طرح کہ گزر بھی نہیں گئے غزل کچھ نظر آتا نہیں افلاق پر مطمئن ہیں دامن سچاک پر یوں اٹھے ایک دن کے لوگوں کو ہوا عبر کا دھوکا ہماری خاک پر رنگ جو پوشاک کا ہے دل کا تھا دل پہ ہے جو داخ تھا پوشاک پر لہلہاتی کھیتیوں سے پر زمین تازیانہ ہے ہماری خاک پر غزل ہمیں یوہین سرے آب و گل بنایا جائے ہمارے خواب دیے جائیں دل بنایا جائے دکھائی دیتا ہے تصویر جام دونوں طرف ہمارا زخم ذرا مندمل بنایا جائے اگر جلایا گیا ہے کہیں دیے سے دیا تو کیا عجت کہ کبھی دل سے دل بنایا جائے شدید تر ہے تسلسل میں ہجر کا موسم کبھی ملو کہ اسے موتدل بنایا جائے یہ نقش بن نہیں سکتا تو کیا ضروری ہے خراب خست خوار خجل بنایا جائے غزل اے شہر خواب اور بھی کچھ ہے یہاں کہ بس میں مان لوں کہ یہ میرے جانے کا وقت ہے الجی ہوئی ہو دور تو کیا شام کیا ہوا دل میں مگر پتنگ مڑانے کا وقت ہے یہ اعتراف آخری کوشش ہے اور بس جتنا بچا ہے خود کو بچانے کا وقت ہے آدل کہانیوں سے مدد مانگتا ہوں میں جو ہو نہیں سکا وہ بتانے کا وقت ہے غزل ترک دنیا بھی نہیں کر سکتے خود سے جھگڑا بھی نہیں کر سکتے لوگ تو عشق میں مر جاتے ہیں ہم تو ایسا بھی نہیں کر سکتے ان گزارے ہوئے لمحوں کے بغیر ہم گزارا بھی نہیں کر سکتے ہم تو جلتے بھی نہیں ہیں عادل اور سایا بھی نہیں کر سکتے یہ غزل عدریس بابر کے لئے تھی غزل کوزا گر تیرے نہ چھونے سے یہی خاک کا ڈھیر رفتہ رفتہ کسی تربت میں بدل جاتا ہے ایک نظر دیکھنا ہارے ہوئے لشکر کی طرف ایک دن مال غنیمت میں بدل جاتا ہے آنکھ ہستی ہے تو ہستی ہی چلی جاتی ہے پھر یہ رونا بھی ضرورت میں بدل جاتا ہے غزل ہوئی آغاز پھولوں کی کہانی وہ پہلا دل وہ پہلی خوش گمانی اداسی کی مہک آتی ہے مجھ سے میری تنہائی ہے اتنی پرانی ہمیں دونوں کنارے دیکھنے ہیں توجہ چاہتی ہے یہ روانی یہ بارش اور یہ پامال سبزہ نمو پاتی ہوئی ایک رائے گانی محبت ہو گئی ایک روز آدل ہمارا مشغلہ تھا دریہ تو اپنی موج میں جانے کہاں گیا دل میں وہ پھول ہے جو کناروں پہ عام تھا رنجے سفر میں ایک سے تھے دشت و آب جو رستے میں جو بھی تھا وہ دعا کا مقام تھا آدل اسے ایک چاکے دلے مسترب سے قبل کارے رفو گری میں ہمارا بھی نام غزل وہ کہیں تھا کہ نہ تھا فرض کریں اس دریچے کو کھلا فرض کریں کوئی بھی چیز چلا کر گھر کی دل میں آتا ہے دیا فرض کریں درو دیوار سے ہٹ کر کسی روز گھر کوئی اور جگہ فرض کریں نیند کو نیند میں کیا سمجھے ہم خواب کو خواب میں کیا سے پہلے کہا تھا دیئے میں آ گیا ہے جو تمدن وہ گھر کے تاق سے پہلے کہا تھا پرندے میں سکونت کا ارادہ خسو خاشاک سے پہلے کہا تھا غزل یوں جو پلکوں کو ملا کر نہیں دیکھا جاتا ہر طرف ایک ہی منظر نہیں دیکھا جاتا کام اتنے ہیں بیابانوں جھاک لیتے ہیں گریبہ میں یہی ممکن ہے ایسی پستی ہے کہ اوپر نہیں دیکھا جاتا جس کو خوابوں کی ضرورت ہو اٹھا کر لے جائے ہم سے اب اور یہ دفتر نہیں دیکھا جاتا غزل پھر کیوں واپس لوٹ گئے ہیں گھر کو آتے آتے ہم کوئی سمجھنے والا ہوتا دل کو کیا سمجھاتے ہم خوابوں کی آباد گلی میں حسرت ہی حیرانی تھی کس کس در پہ دستک دیتے کس کس کو بلواتے ہم اندیکھی کو دیکھ رہے تھے اور دکھائی دیتے تھے کھو جانے والوں کو آدل کھو جاتے تو پاتے ہم غزل تم میرا خیال آیا وہ سفینے کہاں گئے ہوں گے دوبتے دوبتے خیال آیا راستے کھا گئے اسے آدل لوٹنے کا جسے خیال آیا غزل شاخ دل ابھی ہری ہو جیسے کوئی تصویر گری ہو جیسے سرسری دیکھ رہے ہیں دنیا نیند پلکوں پہ دھری ہو جیسے خواب اتنے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے حالت دربدری ہو جیسے بے پرو بال اڑا جاتا ہوں ساتھ میں کوئی پری ہو جیسے غزل جتنا آب و دانہ ہے اتنا ہی ویرانہ ہے ہم نے اپنی نیندوں کو خوابوں سے پہچانا ہے باغ کا تربت ہو جانا پھولوں کا اٹھ جانا ہے زخموں کی گہرائی بھی وحشت کا گھرانہ ہے غزل زوالیں آف تاب دیکھئے ذرا میری کتاب دیکھئے ہماری جستجو نہ پوچھئے زمین پہ نقش آب دیکھئے یہی کیا کہ خاک اڑ لی ہمارا احتساب دیکھئے چراغ جل کے راک ہو گیا ہوا کا اشتناب دیکھئے غزل اپنی چھت پر اداس بیٹھا ہوں میں پرندوں کے پاس بیٹھا ہوں دن کی چوکھٹ پہ شب کے قدموں میں صورت التماس بیٹھا ہوں آخری پیرہ ندھورہ ہے اگرہی ہے کپاس بیٹھا ہوں کھو گیا ہے کہیں بدن نادل لے کے اپنا لباس بیٹھا ہوں غزل اپنی پہچان بھول جاتے ہیں اپنی پہچان کے لیے ہم لوگ کوزا گر کی دکا ملی ہی نہیں خاک ہی چھانتے رہے ہم لوگ پھر بہت یاد آئیں گے صاحب گر تمہیں یاد رہ گئے ہم لوگ غزل ہمارا خاک ہو جانا بظاہر نظر آتا ہے افسانہ بظاہر جنم لیتی ہے ہر تاریخ دل سے بہت خالی ہے یہ خانہ بظاہر میرے خوشا ہے میرا آنا بظاہر غزل اندر سے بھلا دیا گیا ہوں تاریخ بنا دیا گیا ہوں مجھ پر تھے ہزار خواب گندہ قصوں میں چلا دیا گیا ہوں خاموش کھڑا تھا راستے میں نقشے سے مٹا دیا گیا ہوں سرگوشی کا منتظر تھا دل اور دور بٹھا دیا گیا دل میں جو زہر ہے وہ زہر نہیں مدتوں کا رکا ہوا غم ہے زخم مائل بیندیمال نہیں اور یہ غم زخم سے بڑا غم ہے اس سے مل کر مجھے خوشی ہوگی اس کے دل میں ابھی میرا غم ہے کھولیے دل کی ڈائری آدل دیکھئے آج کون سا غم ہے